اسلام علیکم خواتی ناظرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پیال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم ناظرین فیملی پولیٹکس کے ایک اور موضوع کا حیاتہ کرنے کے لیے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے محترم جناب عبدالقدوس صاحب اپنے اہل خانہ کے عمرہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام جنیت صاحب بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا آپ کی محبت صاحب میں یہاں پہ صرف اتنا بتاتا چلوں کہ گھر کے جو معاملات ہیں وہ گھروں میں ہی حل ہو جانے چاہیے مگر چونکہ آپ کے ساتھ ایک تعلق پیار ہے اور آپ نے یہ بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ گھرے لو معاملات یہاں کیمرے کے سامنے اس لیے ڈسکس کیے جائیں کہ ناظرین بھی اس سے کچھ استفادہ کر سکیں مجھے تو ویسے چونکہ باپ ہوں میں گھر میں اور آج کل اکثر باپ جو ہیں وہ بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد خاص طور پر ساری زندگی کے لیے نااہل ہی ہو جاتی تو میری ایسی ہی حالت ہے اپنے گھر میں نہ یہ سنتے ہیں بچے آج کل کے چونکہ یہ بھی جدید ذہنوں کے مالک ہیں نہ موصوفہ گھر کی مالکن سنتی ہے چونکہ یہ ان کی یہ ہٹ درمی ہے کہ مالکن میں ہوں میرا حکم چلنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ یہ معاملہ بھی یہاں آپ کے سامنے رکھا جائے ضرور ضرور بہو جب آتی ہے تو جہیز کی لانت آج تک اس کے ساتھ ساتھ ہے ظاہر ہے یہ لڑکے والوں کو خوش کرنے کے لیے ہی زیادہ تر یہ جہیز دیا جاتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ پوزیٹیف ہوتی ہے کہ چلو ہم اپنی بچی کو گفٹ کر رہے ہیں تو یہ جہیز ظاہر ہے ہماری بچی بھی یہ جو بیٹی ہے ہماری اب بہو یہ لے کے آئی ہے موصوفہ کی اور ان کی میرا خیال ہے ہفتے میں اگر دس بار لڑائی ہوتی ہے تو نو بار اس بات پہ ہوتی ہے کہ میری چیز کیوں نکال لی میری چیز کو کیوں چھیڑ دیا جہیز کی جو چیزیں لے کے وہ جہیز کی چیزوں پہ بزد ہوتی ہے یہ اپنی چیزوں پہ بزد ہوتی ہے علاقہ ان کے پاس جو ان کے لائی ہوئی چیزیں ہیں وہ تو آج کل استعمال کے قابل بھی نہیں رہی آئے آئے میرے جہیز کی ایک ایک چیز اس کے جہیز سے اچھی ہے آدھا شہر دیکھنے آیا تھا میری بہنی یہ جہیز تھا یا ٹی ٹوٹی تھا بھائی صاحب ایک ایک چیز میرے جہیز کی نایاب ہے خالی سپیٹل جنید صاحب خالی سپیٹل کا ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کا گلاس ہے جو آج دیکھنے میں بھی نہیں ملتا جنید صاحب اسی ڈیڑھ فٹ کے گلاس میں یہ دن میں چار مرتبہ لسی پیتی ان پیٹل کے گلاسوں کی وجہ سے اسے تین سٹنٹ پڑھ چکے مگر آج بھی یہ ان پہ فخر کرنا نہیں چھوڑتی جی جی اور آج بھی ان پیٹل کے گلاسوں پہ نا گجرہ والا لکھا ہوئے اور جو میری کراکری ہے نا ساری میڈ ان فرانس ہے بیٹا آپ کی جو میڈ ان فرانس گراکری ہے اس گلاس میں اس کا تو ایک بھونڈ نہیں آتا کیسی باتے کر رہے ہیں آپ کیا فیدہ ہے ایسے خالص پتل تھا سے ڈیڑھ پھڑتے گلاس تھا وہ لسی پیرے ہی بچہ جوان جان بچہ ہے وہ جو سو گلاس جکا گلاس اٹھا اے دو امیں لے گئی ہونی اور نوے بھونڈ لیں گا جے ادھے خالی ہونے ہمیں کیا فرانس فرانس سناتی ہو میرا بڑا بھائی اس دور میں سینڈوچ میکر لیا تھا جب یہاں پہ کسی کو سینڈوچ کے نام کا نہیں بتاتا سینڈوچ کے نام کا نہیں تھا بتا تو چھوٹا بھائی کیسے سوج گیا ہے یہ برگر اور سینڈوچ کا ہی نتیجہ ہے جنیت صاحب یہ پہلوان واحد شخص ہے میرا خیال ہے جو چمچ کے ساتھ سینڈوچ کھا تھا ہاتھ نہیں لگا تھا چاول ڈالنے والا چمچ پکڑتا ہے اور پورا سینڈوچ پکڑ کے زبان پر رکھ لیتا ہے اور چائے شاہے کے ساتھ تو سینڈوچ سبھی کھا لیتے ہیں یہ شرمت کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں لسی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں کچھ نہ ملے تو پانی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں آپ کے برادریں نسبتی ہے میں تو تابدار ہوں میں تو اس کی وجہ سے بولتا ہی نہیں ورنہ حرکتیں اس کی آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے اپنی مہن سے لڑتا ہے کہ پرانے کپڑے نکرانی کو کیوں دے دیتی ہو مجھے دے دیا کرو امریکہ تم نے کیا کرنے ہیں وہ لیڈیز ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں رات کو پہن کے سو جائے اور یہ شوق فرمایا بھی ہے اس نے ایک دفعہ جی 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 لیڈیز کپڑے پہن کے سویا ہوا یہ نوکر اچانک اس کے کمرے میں گیا ہے یہ چینختہ ہوا واپس آیا مجھے آکے کہنے لگا صاحب جی وہ بی بی جی کی سوئے ہوئے کسی نے ٹنڈ کر دی مجھے میرے ڈیڈی کہہ کر گئے تھے کہ بھائی جان کے آگے کبھی نہ بولنا اسی لیے میری زبان بند ہے ابھی تو تیری زبان بند ہے میں نے کسی دل تمہارا گھر میں داخلہ بھی بند کر دی قردوس صاحب داخلہ نہ بند کریں اس کی خوراک بند کریں ہائے کون ہوتا ہے کوئی میرے بھائی کی خوراک بند کرنے والا کوئی نہیں جی کوئی نہیں خانم اسے انڈریز ویلہ اور بند کرا سکتا ہے اس کی خوراک کوئی بند نہیں کرا سکتا مارٹ دن ہوئے بہو بیعا کے گھر لائے ہیں بیٹا تو پہلے ہی اس کا تابعہ دار تھا یہ بھی ساتھ مل گئے ہیں اور کیا اس کے ساتھ مل جاؤں جنہیں ایت صاحب اس کی وجہ سے میں فارس سے نکالا گیا تھا ایک دفعہ مجھے یہ یونٹ میں ملنے کے لیے آیا ہے کھانے کے ٹائم میرے کمرے سے میری بندوق لے کے میس میں چلا گیا ہے اور پتیلے کے پاس کھڑا ہوگا کہتا ہے خبردار کوئی پتیلے کے نزدیک نہ آئے آپ تو میں نے مصوب بھائی کی پیچھے ہی پڑ گئے ہیں بڑا مصوب ہے اس کا فیڈر ساتھ لے کے آئی ہو آپ کی بات تم کرتے ہو لیٹ ڈاؤن میں ہو جاتا ہے لیٹ ڈاؤن نہیں تو میں ایسے نہیں لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں میں نے کسی دن علاقے کے ایسے چھو کو دس ہزار پیہ دے کہ تمہیں لیٹ ڈاؤن کرا دے صاحب جی غصہ نہ کریں آپ نے بلیٹ پریشر کی ٹیبلٹ نہیں کھائی نہیں صدیق ڈیڈی نے کھا لی ہے میں نے خود اپنے جہیز سے گلاس میں تو پانی دیا تھا ہی نے کیا جہیز جہیز لگائی بھی ہے ابھی تک دبوں سے برطن تو بھائی نہیں آئے تمہارے جہیز کے میں نے تو جنید بھائی شادی کے پہلے دینی نینا سارے برطن شوکے سے بھائی نکال دیا تھے تم نے خود نہیں تھے نکالے تمہارا بھائی آگے شوکے سے ٹکرایا تھا اس کے دروازے ٹوٹ گئے اور برطن جنید صاحب اس طرح بکھ رہے ہیں شہر میں جیسے امرودوں والے میں سائیکل لگے تو اس کا چابہ بکھرتا ہے بائی دو وے امی گھر میں ٹی وی واشنگ مشین سپینر یہ سب چیزیں کس کی استعمال ہو رہی ہیں تو بیٹا اپنے لیے استعمال کر رہے ٹی وی تمہارے کمرے میں لگاو ہے چھوڑ تو کیوں ایسے ہی بچی کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتی ہو بھائی اس کی چیزیں ہیں وہ ہماری ہیں ہماری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ہیں یہ کیا میرا تمہارا کرتی رہتی ہو بابا اگر اسی طرح مجھے ذہنی دباؤ ملتا رہا تو ایک دن ماما اپنا بیٹا اور پنکی اپنا شوہر کھو دے گی بیٹا اس طرح نہیں سوچتے یہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے مسائل ہوتے ان کو فیس کرتے میں دیکھو ساری زندگی سے کتنا بڑا مسئلہ فیس کر رہا ہوں ہرے آج میں آپ کے لیے مسئلہ بن گئی ہوں بابا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی مسائل پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو فیس کیا ہے یہ گھر کی باتیں گھروں میں ہی حل ہو جانی چاہیے ان کو مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے یہی دستانے لوگوں کا اصول ہے کہ گھر کی بات گھر میں تیع ہونی چاہیے جنیل صاحب اس کی شادی کے تیسرے دن اس عورت نے یہ کہہ دیا اٹھ کے اعلان کر دیا کہ میرا زیور غائب ہو گیا اب دیکھیں ایک نئی دھلن بیعہ کے آئی ہو اور وہ دوسرے تیسرے دن یہ کہہ دے کہ میرا زیور چوری ہو گیا ہے تو یہ سسال کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اسے فیس کی پولیس تک بھی بات پہنچی پولیس والے گھر بھی آئے سارا کچھ ہوا آخر کو میرا خیال ہے گیاروے باروے دن وہ زیور برامد ہوا کان سے یہ موصوف کے لوہے کے ٹرنک سے کوئی ایسی بات نہیں جو نہیں تھا اس نے کہا کہ بھئی میں نے خود اپنی بہن کا زیور جو ہے وہ حفاظت کے لیے اپنے ٹنک میں رکھ لیا تھا چونکہ بہن میری بھول جاتی ہے چیزیں در ادھر رکھ کے میں نے اس کی بات کو یقین کر لیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ آج تک نہیں مانی میں نے مان لیا حالانکہ اس نے یہ بھی کہا جی مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں ورنہ میں بتا دیتا میں نے کہا بھئی جو علاقے کا ایسا چو گھر آیا تھا وہ اسی کام کے لیے آیا تھا وہ کوئی ایسی سروس کرنے تو نہیں تھا مگر میں نے پھر بھی مان لیا پردار رکھا اب یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں بیٹے آپ کے لیے بھی اور محترمہ آپ کے لیے بھی صرف اتنا کہوں گا یہ مادی چیزیں ہیں یہ تو آج ہیں کل نہیں ہیں ٹوٹ گئی نہیں آگئی گم گئی پھر نہیں آگئی بھائی انسان نہیں دوبارہ آتا تھوڑی تھوڑی سی زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو صحیح بات ہے بیٹا ان مادی چیزوں کی وجہ سے کیوں اتنا ٹائمز آیا کرتے ہو میں نے اس وقت گولف کھیلنے جانا ہوتا ہے بلکل ٹھیک مادی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بھائی جان دوزار گیرہ مارڈل کی جو گاڑی ہے نا اس کی چابی آپ مجھے دے دیں کیوں جی وہ مادی ہے نا تو کس لیے گاڑی چاہیے تمہیں اس کی ڈگی میں نان رکھ کے لانے ہے تمہیں بھائی گھر کا سودہ صرف تم نے لانا ہوتا ہے ساتھ مارکیٹ ہے کس لیے چاہیے تمہیں گاڑی آٹنگ کے لیے چاہیے ابھی گھر جاتے ہیں اپنا سارا سامان اٹھاؤ اور آٹنگ بھولیا آپ کا ڈرائی فروٹ بیجنے والا ہے اور کر آٹنگ رہے یہ آپ بلتی پہ تیر ڈال رہے ہیں بلتی پہ میں نے آپ کو کچھ کہا تھا آپ نے کہا میں باہو کھیلنے جانا ہے حالانکہ حلیہ آپ کا مٹی کا تیل بیچنے والا ہے یہ کو اپنے بھائی کو تمیز سکھاؤ وہ بہو کے والد ہے اور کس طرح کی بکواس کر رہا ہے بھائی جان ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں ان کے دماد کا مامو ہوں تم ان کے دماد کے مامو نہیں ہو تم میرے دشمن ہو بھائے آپ تو میرے بھائی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑا وہ میرے بس پڑ گیا ہے نہیں جو اس کو نوکری ملتی تو وہ بیچارہ کیا کریں کیوں نہیں ملتی نوکری جنید صاحب 36 دفعہ اس شخص کو نوکری لگوائی صرف اسے فارغ یہاں بہن کے گھر بیٹھ کے روٹیاں کھانے کا شوق ہے وہ ایک اخبار میں پریس کے اوپر ہیلپر کے طور پر لگوا کیا ہے ان کا پریس چل رہا تھا اس میں گلے دے دیئے اور آگے ہو کے اخباریں پکڑنے کی بجائے ادھر ایسے کر دیا تو میں کیا کرتا مجھے پیاس لگی ہوئی تھی دو گلاس سیاہی والی رو پی گیا پھر ایک دفعہ مکڈانل پر سیل مین لگوایا ہے کاؤنٹر کے اس طرف کھڑے ہونے کی بجائے لائن میں کھڑا ہوگی مینجر نے کہا بھائی تمہاری ڈیوٹی ادھر ہے ادھر آگے کھڑے ہو کہتا جی ادھر کھڑے ہو تو برگر دینا پڑتا ہے ادھر کھڑے ہو تو لینا پڑتا ہے اور یہ واحد ایسا لالچی آدمی ہے مکڈانل پر جا کے بھی کہتا ہے میرے پر آدھائی ساوی دینا سروس ٹیشن کھول کے دیا ہے جنہیت صاحب تین لڑکے رکھ کے دیئے سارا دن پائم لگا کے خود نہ آتا رہتا تھا اور ان لڑکوں کو کہتا تھا میں نہ آلوں تو مجھے کمپاؤنڈ مارنی ہے اچھا یہ سارا جگڑا میری وجہ سے ہو رہا نا تو میں نہیں جاؤں گا گھر کو چھوڑ کے اگر بچے کے پاس اچانک پیسے آگئے ہیں پھر بھی ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ اچانک اس کے پاس پیسے آئے کرنے سب کچھ دیکھنا چاہیے والدین کو ایسے ہی نہیں بچے آئے یہی بنتے ہیں یہ بقاعدہ دھیان دینا پی کیوں ہم ماں باپ دھیان نہیں دیتے تو ہم دی بنتے ہیں موسیقی